لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات میں ارز کروں نہ تو کسی پر کوئی تنقیز ہے نہ کسی کی تزلیل ہے نہ کسی کی توہین صرف اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مستحب عمل مستحب ہے اور واجب عمل واجب ہے فرض عمل فرض ہے ٹھیک ہے جی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تو مستحب قرار دیا اچھے خاصے وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ ناخن بھی نہیں کاٹتے بال بھی نہیں کاٹتے شیف بھی نہیں بناتے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے شیف بھی نہیں بناتے بھئی میرے عزیز دوستو وہ تو ویسے بھی حرام ہے شیف بنانا ڈاڑی کا کاٹنا تو ویسے بھی ناجائز ہے وہ ان دنوں میں اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں بھئی شباہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے میرے دوستو بھزرگو پورا سال آپ کو حکم ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شباہت اختیار کرو وہ شباہت تو نہیں اختیار کی اور ان دنوں میں اب حاجیوں کے ساتھ شباہت اختیار کرو تو اب دیکھو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا حاجیوں کے ساتھ شباہت بھی بڑا کام لیکن وہ شباہت جو پورا سال کرنے کی ہے وہ کس کے ساتھ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو شباہت کی بنیاد پر موسیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے لکھا ہے تفسیروں میں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شباہت اختیار کی تھی وہ لباس پہنا جو موسیٰ علیہ وسلم کا لباس تھا اسی وجہ سے فیرون نے انہیں یہ تانہ دیا تھا کہ تمہیں موسیٰ نہیں سکھایا ہے اور یہی تمہارا بڑا استاذ ہے اسی نظر میں سکھایا ہے تو اس شباہت کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی صرف شباہت پر تو مجھے یہ بتاؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اختیار کرے گا تو کیا وہ محروم ہو جائے گا پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سفارش سے محروم ہوگا تو اس لیے اہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اختیار فرمائیں اور اس میں بساوقات گھر کی خواتین رکاوٹ بنتی ہیں ظلم کی بات ہے وہ کیوں رکاوٹ بنے خواتین کو تو حوصلہ فضائی کرنی چاہیے دین میں ایک دوسرے کی حوصلہ فضائی کرو ایک عمل کر رہا اس نے نیک عمل کیا آپ اس کو داد دو اس کی حوصلہ فضائی کرو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت عمل تو نے اچھا کیا ہے اس کو اور بڑھاؤ تاکہ مزید خوشی کے ساتھ وہ عمل کریں یہ نہ ہو کہ اس کو آپ نے ایسا جملہ بول دیا ایسا تانہ دے دیا ایسا تنز کر دیا آپ نے اچھا تنز کرنے سے اگر آپ نے سنت کا تنز کیا ہے تو بھی بڑا گناہ ہے واجب کا تنز کیا ہے تو بھی بڑا گناہ ہے بساوقات اس تنز کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب